جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے سرکار سنیں آپ اسٹیج والے بھی لوگ جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے اور جو شخص عظمت سرکار کا ہوا منکر وہ شخص دونوں جہاں میں زلیل ہوتا ہے وہ سخت دونوں جہاں میں زلیل ہوتا اور شہر سنیے حضرات کتاتی سنیے کہ کسیدہ آپ نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے کسیدہ آپ نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے اور کلم اٹھاؤ تو بس حمد کبریہ کے لیے اور کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے کلم اٹھائے نہ وہ نات مصطفیٰ کے لیے کلم اٹھائے نہ وہ نات مصطفیٰ کے لیے اور جو مصطفیٰ کے لیے ہے نہ مرتضیٰ کے لیے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے وہ شیر سنیے کتات ہے کتات میں چھے بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی سنیے شیر کہ تحارتوں کی سند جس کی ان نمہ میں ملے تحارتوں کی سند جس کی ان نمہ میں ملے سنا میں لاؤ وہی لبز فاطمہ کے لیے سنا میں لاؤ وہی لبز فاطمہ کے لیے اور اتنے شیر جس شیر کو سنانے کے لیے سنایا ہے سنیے سنا میں لاؤ وہی لبز فاطمہ کے لیے اور جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول حضور کی بارگاہ میں جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چتا کے لیے وہ پہلے شیر کہے جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے جو چاہتا ہو کہ ناتے رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے اور شیر سنیے حضرات کہ مدھے نبی جو کیجئے سادق زبان سے مدہ نبی جو کیجئے سادق زبان سے آئیں گے اس کو سننے ملک آسمان سے مدہ نبی جو کیجئے دوسرا قطع ہے سنیے ادرات سادق زبان سے آئیں گے اس کو سننے ملک آسمان سے اور میں اسی اعتبار سے پڑھنا ہوں جو اس میں لکھا ہوا ہے جس موضوع پہ ہے آئیں گے اس کو سننے ملک آسمان سے آئے حسین گھر میں نبی کے نبی کے بعد آئے حسین گھر میں نبی کے نبی کے بعد انہیں ہیرہ ہی تو نکلتا ہے ہیرے کی کان سے ہیرہ ہی تو نکلتا ہے آئے حسین گھر میں نبی کے نبی کے بعد ہیرہ ہی تو نکلتا ہے جزاک اللہ یا رسول اللہ یا علیہ یہ بس حسین و منی یا نامن الحسین کے تحت ہے سب کہ آئے حسین گھر میں نبی کے نبی کے بعد ہیرا ہی تو نکلتا ہے ہیرے کی کان سے اور کہتے نہیں رسول کوئی بات خود بخود کہتے نہیں رسول کوئی بات خود بخود قرآن بولتا ہے نبی کی زبان سے قرآن بولتا ہے نبی کی زبان سے اور حضرت مولانا کی تغیر کا خلاصہ دیکھئے کہ پیغام دین خلاصہ اسلام ہے یہی پیغام دین خلاصہ اسلام ہے یہی رہیے وہم محبت و امن و امان سے اور کاش کہ یہ رپورٹنگ وہاں بھی جائے ہمارے پڑوس میں کتنے قسم کی لڑائی ہے پتا نہیں ہے پتا نہیں ہے آئے رسول آئے حسین گھر میں نبی کے نبی کے بعد ہیرا ہی تو نکلتا ہے ہیرے کی کان سے اور کہتے نہیں رسول کوئی بات خود بخود قرآن بولتا ہے نبی کی زبان سے پیغام دین خلاصہ اسلام ہے یہی رہیے وہم محبت و امن و امان سے اور جو مارتے ہیں مذہب و مذہب کے نام پر آ کر سبق وہ لیں میرے ہندوستان سے آ کر سبق وہ لیں میرے ہندوستان سے جو مارتے ہیں مذہب و ملت کے نام پر مسلک و مذہب کے نام پر آ کر سبق وہ لیں میرے ہندوستان سے اور دو شیر اپنے نوجوانوں کے لئے اور ایک شیر اپنے لئے کہ ماں باپ گھر میں بوڑے ہیں ان کا رکھیں خیال کہتا ہوں اپنی قوم کے ہر نوجوان سے کہتا ہوں اپنی قوم کے ہر نوجوان سے اور ایک تلخ شیر ہے ذرا سن لیجئے کہ میں ہو سکا قریب نہ مسجد کے آج تک میں ہو سکا قریب نہ مسجد کے آج تک مسجد بہت قریب ہے میرے مکان سے اور پڑھئے مجیبنات یہ بزم رسول ہے آتے ہیں اس کو سننے ملک آسمان سے آتے ہیں اس کو سننے ملک آسمان سے اب کچھ شیر سن لیجئے صاحب ایک مصرہ آیا تھا اس کے دو چار شہر مجیب صاحب اس پر لکھ دیجئے لکھ دیا اللہ نو کا مصرہ بہت اچھا تھا تو اب یہاں اگر یہ ہے کیا حسین و منی آنا منال حسین تو وہاں یہ بھی تو ہے کہ یا علی انتا منی و آنا منکا اے علی میں تو مصے ہے میں تو مصے ہوں لہموں کا لہمی و دموں کا دمی سنیے شہر کہ مصرہ تھا کہ مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے مصرہ اچھا لگا تو میں نے بھی چار مصرہ لگا کتا کہا عرض کیا ہے کہ نبی نے اہل علم ہے نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذل شیرہ میں سرکار سنیں نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذل شیرہ میں یہ باد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے یہ باد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے اور علی دست نبی پر یوں غدیر خم میں ہے جیسے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے اور سنیے اسلام بھی اس کا قائل نہیں ہم بھی قائل نہیں پورا مسلمان قائل نہیں کہ رسول کو چالیس سال میں نبوت ملی عرض کیا ہے کہ نبی نے جو کہا تھا ابتدائے ذل شیرہ میں یہ باد حج اسی آغاز کا انجام رکھا ہے اور علی دست نبی پر یوں غدیر خم میں ہے جیسے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے مدینہ کی سراہی پر نجف کا جام رکھا ہے نہ اس کے ہم قائل ہیں رسول کو رسالت چالیس سال اعلان نبو السرکان نے فرمایا اور نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ غدیر میں مولا بنائے گئے اعلان مولایت غدیر میں ہوا سنیے شیر اب وہاں پہنچ گئے ہیں تو ایک قطور سن لیجئے کہ بادے رسول دی کی حفاظت کے واسطے بادے رسول دی کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا ارے مولا کائنات تو مولا عزل سے تھے بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا مولا کائنات تو مولا عزل سے تھے بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا اور سنیے حضرات ایک اعلان ہمارے بچپن سے ہوتا تھا مگر اس وقت بھی یہ بات گلے نہیں اتری آج بھی نہیں اترتی تھی کہنے والے ہوئے تو میں نے کہا مفہوم سنیے کہ اعلان ہوتا ہے فلان لامہ مولانا صحابہ آئیں گے سیرتِ رسول پر سیرتِ اصحاب پر مزرگانِ دین پر اہلِ بیعت پر روشنی ڈالیں گے تو پتہ چلتا تھا گویا ان کی سیرتیں اندھیرے میں ہیں یہ صاحب روشنی ڈالیں گے اعلان ہوتا ہے نہیں یہ صاحب روشنی ڈالیں گے اب سنیے چار مصرے سنیے سرکار ارز کیا ہے محمد و آلِ محمد سنیے ایک بار درستری پڑھ دیجئے اللہ حمد صلی اللہ محمد سنیے کتات ہی سن لیجئے کتات ہی سن لیجئے سنیے ارز کیا ہے کہ صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی سنیے گا حضرت صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی ارے ان کی صیرت پر توائز روشنی ڈالے گا کیا ارے ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گا ایک بار دور سی پڑھے پھانی پھلے اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی اور سن لیجے ایک کتا اور وہیں سن لیجے پھر آگے بڑھتا ہوں بہت کچھ ساپ ساپ بات ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے ارز کیا کیا ہے سنیے کہ ہے اس میں پاک علی بو تراب کہتے ہیں کون والا بہت کلام ہے آگے سنیے ہے اس میں پاک علی بو تراب کہتے ہیں ہمارے جو ترنم آلے بھائی ہیں ان کی مجبوری ہے جتنی دیر میں وہ اپنا ایک مسئلہ پڑھیں گے تک تین کتاب کو سناؤں گا ہے اس میں پاک علی تو کچھ سیدھی بات ہے بو تراب کہتے ہیں انہی کو عالم ام الکتاب کہتے ہیں انہی کو عالم ام الکتاب کہتے ہیں اور میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی ہے مولا ارے یہ بات ہم سے رسالت ماہ آپ کہتے ہیں یہ بات ہم سے رسالت ماہ آپ کہتے ہیں اور جسی پہ ایک قطع اور سن لیجے کہ علی کے ذکر کو این سواب کہتے ہیں علی کے ذکر کو این سواب کہتے ہیں کہ ہم بھی بغز کو ان کے عذاب کہتے ہیں اور نمانے خانہِ رب میں جو آمدِ حیدر اسی کو اصل میں خانہ خراب کہتے ہیں اور شیر سنیے شیر سنیے ہونا کیا تھا ہو کیا رہا ہے شام اراک سب دیکھئے کیا ہو رہا ہے سنیے کہ ہو رہی ہے قدس میں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے قدس میں ظلم و ستم کی انتہا یوں کہاں تک مائل فریاد ہونا چاہیے ستر سال سے ستر وہاں اقام متحدق سامنے رگڑ رہے ہیں بیس ملک اتنا چھوٹا ہے جو ظلم کر رہا ہے ہو رہی ہے قدس میں ظلم و ستم کی انتہا یوں کہاں تک مائل فریاد ہونا چاہیے اے مسلمان آنِ عالم متحد ہو کر اٹھو مسجد اقصہ کو اب آزاد ہونا چاہیے مسجد اقصہ کو اب آزاد ہونا چاہیے مسجد اقصہ کو اب آزاد ہونا چاہیے اور شیر سنیے قطعہ کہ ہائی اتحاد آخری قطعہ پڑھ رہا ہوں سلام نہیں پڑھوں گا دوسرے کو موقع دوں گا ہائی اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف ہمارے جہاں اتحاد کی بات ہوتی ہے ذات والا صفات کی وجہ سے آج جو مسلمانوں میں اتحاد ہے پورے ملک میں اللہ اکبر آپ کے بڑے بھائی بھی رحمت اللہ علیہ اس میں لکھایا تھا اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو جیسا کہ حضرت نے فرمایا قرآن کو پڑھو اور تفرقے میں نہ پڑھو اب سنیے کہ ہائی اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے ہائی اتحاد کفر میں اسلام کے خلاف بھائی سے اپنے بھائی مسلمان دور ہے ارے قرآن نے صاف صاف کہا لا تفرقو دینِ خدا کا اس میں بھلا کیا کسور ہے دینِ خدا کا اس میں بھلا کیا کسور ہے اب ایک اپنے آقا ہوں مولا سنہِ محمد حسین پہ آخری قطع پڑھ کے جا رہا ہوں کہ ابو طالب سے تا شبیر و شبر دیکھتے جاؤ دو مثلیں سادے ہیں مگر پوری تاریخ ہے ابو طالب سے تا شبیر و شبر دیکھتے جاؤ اروجِ دینِ حق منظر بمنظر دیکھتے جاؤ ابو طالب سے تا شبیر و شبر دیکھتے جاؤ اروجِ دینِ حق منظر بمنظر دیکھتے جاؤ ارے بہت دیکھے ہیں تم نے کاریِ قرآن دنیا میں تلاوت جو کرے نائزے پہ وہ سر دیکھتے جاؤ